بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو صحت اور سلام تیسر رکھیں آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار چکن کڑھائی کی ریشتی شیئر کرنے لگی ہوں انشاءاللہ آپ کو یہ بہت پسند آئے گی اس کے لئے جو ہمیں چیریں چاہیے وہ کچھ یوں ہیں ایک کلو میں نے چکن لیا ہے ٹرماتر میں نے چار سے پانچ عدد لیے درمانے سائز کے ان کا میں نے پیس بنا لیا تقریباً آدھی پہلی سے کچھ زیادہ میں نے دہی لیا ہے ہرہ دھنیا حسب ضرورت تقریباً آڑ سے نو جوے لیسن کے لے کے ان کو میں نے کوٹ لیا ہے چار پانچ ہری مرچیں لیا ہے جن کو میں نے کاٹ لیا ہے اندرک لیا ہے جس کو میں نے جولین سٹائل میں کاٹ لیا ہے مسالوں میں میں نے لیا ہے نمک ایچائے کا چمچ سرک مرچ پاؤڈر ایک چائے کا چمچ سرک مرچ پوٹی ہوئی ایک چائے کا چمچ ہلدی ایک چائے کا چمچ تھوڑا سا کچھری پاؤڈر لیا ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ سکرپ کرتے ہیں لیکن اس سے ذرا گوش جلدی گل جاتا ہے اور ٹیس بھی تھوڑا سا ڈیویلپ ہو جاتا ہے خوش دھنیا تین چائے کا چمچ کاری مرچ ایک چائے کا چمچ گرہ مسالہ پاؤڈر شروع کرتے ہیں میں نے ایک رہائی لی ہے اس میں میں گھی ڈالوں گی آپ اوئل بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ اوئل پسند کرتے ہیں گھی ڈالنے کے بعد اس میں لیسن کا پاس ڈال دوں گی اس کو ہرکا سا سوتھے کریں موسیقی لیسن ہم نے سوتھے کر لیا بسم اللہ موسیقی موسیقی ٹیسار تمہارٹو کا پانی خوش کرتے ہیں ہم اس کو اچھی طرح بھون لیں تمہارٹو کا پانی خوشک ہو گیا ہے تمہارٹو کو میں نے پھون لیا ہے اچھی طرح اب ہم اس میں چکن اٹ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور چکن کا کلر وائٹ ہونے تک اس کو پکائیں گے چکن کا کلر وائٹ ہو چکا ہے اب میں اس میں مسالے اٹ کروں گے یہ مسالے جو میں نے بتایا تھے آپ کو اس میں کاری مرشت نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر مسالے بھی ہم این میں ڈالیں گے اگر ہم کاری مرشت یہاں پہ ڈال لیں گے تو کڑھائی کا کرب جو ہے وہ ڈال ہو جائے گا اور اچھا نہیں لائے گا مسالے تھوڑے سے پھون کر بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہم اس میں پہ دائی ڈال لیں گے مسالے ڈال کر میں نے پانچ منٹ اس کو بھونا ہے اب اس میں دہی ڈال لیتے ہیں اور اچھی طرح اس کو مکس کر لیتے ہیں دہی کی پانی میں ہی چکن اب گلے گا پھر ہم اس کو پھونیں گے اب ہم اس کو ڈھاک کر ہلکی آنچ پر گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے اب ہم چکن کو چیک کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 تکریباً آدھر گھنٹہ میں نے اس کو پکایا ہے اس کا پانی کھشک ہونے لگا ہے اس کا پانی کھشک ہونے لگا ہے اس کا پانی کھشک ہونے لگا ہے اس نے گل چکا ہے اب میں اس میں بلاک پیپر ڈال لوں گی یعنی کالی میرز اور اس کو بھون لوں گی اچھی طرح ڈالی مش جنرے کے بعد میں اچھوڑی دے اس کو بھونا ہے اب میں اس میں ڈھولینٹ کٹ اڈھٹ را لوں گی اس میں ایک سوڑی سی ڈھٹ میں نے گانیش کرے بچا لیا ہی پانی خوشک ہونے دکھا ہم اس کو پکائیں گے پانی خوشک ہو جائے گا اور ہم اس کو اسی طرح بھون لیں گے پانی خوشک ہو گیا ہے اور یہ تقریباً بھون بھی چکی ہے یہ اب اس میں ہری بھڑا دوں گی اسے بھارے مستریں گے ناظرین یہ اتنی مزے کی کڑھائی ہے آپ اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ ریسٹورنٹ کی کڑھائی بھی بھول جائیں گے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئیں گی ابھی اینڈ میں آپ کو ایک رائتہ بھی بتاؤں گی جو اس کے ساتھ دھائے جاتا ہے اور بہت ہی مزے کا لگتا ہے نان کے ساتھ تو اس کی پڑھائی کا ٹیز بھی بڑھ جاتا ہے گریجی بھی بہت ہی بنی ہوئی ہے ماشاءاللہ اور بہت ہی مزے یہ خوشبو آ رہی ہے گریجی بھونک چکی ہے ماشاءاللہ اب ہم اس میں گرہ مسالہ پاورر ایڈ کر دیں گے اور مکس کریں گے آخر میں ہر ادھنیاں ڈال کر ہم اس کو ڈن کر دیں گے مزے دار کڑھائی ہماری ریڈی ہے ٹرائے ضرور کیجئے گا اس کو میں ایک منٹ کے لیے ڈھکا لگا دیتی ہوں اس کے بعد اس کو ڈش آؤٹ کر دیں گے اس کا رائٹہ بنانے کے لیے میں نے دھہی لیا ڈس میں تھوڑا سہ پانی ڈال کر دیا ایک بیاس میں نے باریک کٹ کر پانی بھگو دیا تھا ھو پھر اس کو پانی م blaming سے سے نکال لیا میں نے ایک ع 돌 romanٹر لیا ہے اس کو کو contre twounu خورت مرش کو میں نے کٹ‌اело دیا ہے ایک چوٹھائی چمچ کالی مرچ اور ایک چھٹھائی چمچ کutty ویسوخ Beast بس اب ہم نے ان کو سمپلی دہی میں ایڈ کر دینا ہے چیزوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بیاز گئے پہلے ٹماٹر اور ہری مرچ اور یہ تین مسالے اور ان کو مرس کر لیے مزیدار رائتہ اس کی خوشکو اتنی مزے کی ہے آپ بنائیں ٹرائی کریں اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ سے کیسی بنی لیجئے اب ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں مزیدار چکن کڑھائی ریڈی ہے امید ہے آپ کو بہت ملتے ہیں اگلی ریڈی کے ساتھ اس وقت تک کے لئے اللہ حافظ